میٹریک اور انٹر میڈٹ کے امتحانات ہر صورت ہوں گے امتحان کے بغیر کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا مزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان کہتے ہیں نمی اور دسمی کا امتحان اختیاری مزامین کا لیا جائے گا انٹر میڈٹ کے طلبہ کو صرف اختیاری مزامین کے امتحان دینا ہوں گے دسمی اور بارمی کے پرشے دس چولائی کے بعد ہوں گے او لیول کی امتحانات چھبیس چولائی سے شروع ہوں گے موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت کشمیریوں سے غداری ہوگی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی وزیر آزم کا دو ٹوک موقف عمران خان کی تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو انتشار روک سکے تاجک صدر امام علی رحمان بولے پاکستان سے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعابون کریں گے عام آدمی نہیں وزیر آزم اور وزراء کی آمدن میں اضافہ ہوا رہنمانون لیگ مفتہ اسماعیل کی تنگیب کہا عمران خان نے تین سال میں ستر سال جتنا کرزہ چڑھا دیا بتائیں کون سا نیا منصوبہ شروع کیا بجلی چالیس فیصد مہنگی ہوئی جس کا کوئی جواز نہیں مہنگائی سے غریب کا برا حال ہے عمران خان نے احتساب نہیں صرف ظلم کیا تحریک انصاف نے تین سال میں ملک کو تباہ کر دیا وزراء ہر وقت سب ٹھیک ہے کی بات کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو غربت مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے مرتضی وحاب کے وفاقی حکومت پر وار بولے ایک ہزار روز کی بری کار کردگی کا حساب کون دے گا نیپ کی غیر جانب داری تو سب جانتے ہیں اپنوں کے مقدمات انٹی کرپشن میں بھیج جاتے ہیں مخالفین کو نیپ میں بھسایا جاتا ہے حکومتوں کے بدلنے سے نیپ کے رویے میں جھکاو آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس سردار تاریخ کریم آکس عدالت نے خوشید شاہ کی دونوں بیگمات کو کل طلب کر لیا خوشید شاہ کے بیٹوں سمیت تمام ملزمان کو بھی پیش ہونے کا حکم شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کے خلاف حکومتی اپیل واپس سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا اپوزیشن لیجر کے وکیل کی توہین عدالت کی درخواست کی پیروید نہ کرنے کی یقین دہانی سپریم کورٹ کا احتساب عدالتوں میں خالی آسامیوں پر فوری تائیناتی کا حکم شہباز شریف کا نام ای سی ال پر ہے انہوں نے اپنی درخواست ہائی کورٹ سے واپس لے لی ہے تقنیقی طور پر سپریم کورٹ میں حکومتی اپیل کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چوتری کا ٹویٹ سابق معاون خصوصی زلفی بخاری کی وطن باپسی راولپنڈی رنگڈوڈ منصوبے کی انکواری میں شامل ہونے کا فیصلہ 24 نیوز سے گفتگو میں بولے کرپشن میں ملبس نہیں جل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کسی تحقیقاتی دارے نے بلایا تو وہ ضرور پیش ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بجڑ میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے عوام وزیر آزم کی معوشی خوشحالی کے جانسے میں نہیں آئیں گے عام آدمی کو معوشی طور پر کچلنے کی سازش ناکام بنائیں گے رفاقی بجڈ میں متعدد شعبوں کو دی گئی 20 عرب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے سفارش تنخواہ دار طبقہ، کارپوریٹ ایگری کلچرل، قبالی علاقوں میں کاروبار، سوشل سیکیورٹی داروں، ل ایچ جی ٹرمینلز پر ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی پروپرٹی سے جڑے کاروباری افراد کے لیے بڑی خبر پروپرٹی ڈیویلپرز، پروموٹرز، مارکٹنگ والوں کو ٹیکس میں دس فیصد تک ریلیف دینے کی تیاریاں ریسورس موبیلائزیشن کمیٹی کی محکمہ خزانہ کو سفارشات پیش پاکستان اور تاجکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کے بارہ معاہدوں پر دسخط دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی اداروں، تاجر تنظیموں کے درمیان معاہدہ کرپشن روکنے میں تاب ان کی مفاہمتی یاد داشت پر دسخط ہوئے تاجک صدر کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ اف آنر پیش کیا گیا معزز مہمان نے پودا بھی لگایا پاکستان میں کرونا مزید اسی افراد کی جان لے گیا امباد کے مجموعی تعداد بیس ہزار نو سو تیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں اتھارہ سو تینٹالس کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ چار فیصد سے کم رہی میڈیا ڈیولپنٹ ایتھارٹی آرڈیننس مسترد صحافتی تنظیموں نے آرڈیننس کو آزادی صحافت کے خلاف غیرانی اقدام قرار دے دیا ہر سطح پر مضاحمت کا فیصلہ اے پی این ایس پی بی اے سی پی این ای ای ایٹیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹرز پی ای 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 ایو جے گروپس کے نمائندوں کا اجلاس اعلامی میں کہا گیا کہ آرڈیننس کا مقصد میڈیا پر وفاقی حکومت کی گرفت مضبوط کرنا ہے اس کی جمہوری معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں کراجی میں پارکنگ مافیا کراج شاپنگ سینٹرز ہوں یا ہسپتال پارک ہوں یا دفاتر سڑک پر قبضے ایک سو ستر مقامات پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز بن گئے شہریوں سے یومیا ایک کروڑ کی وصولی پارکنگ مافیا کی فیس نہ دینے والے لوگوں کو دھمکیاں سوشل میڈیا پر میری نوکری کا حوالہ کیوں دیا جیڈی اے کے رحماز الفکار مرزا آپے سے باہر ہو گئے بدین کے صحافی انیس میمن کو درائیا دھمکایا گالیوں اور دھمکیوں کی آوڈیوز سامنے آ گئے پشاور میں یونیورسٹی ملازمین کا چھٹے روز بھی احتجاج حکومت کی بنائی گئی کمیٹی مسترد کر دی مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان اندرون ملک فضائی سفر پھر مہنگا پی آئی اے اور دیگر ائرلائنز نے قرائے بڑھا دیئے کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کا یک طرفہ قرائے گیارہ ہزار روپے ہو گیا کرونا کے باعث فضائی کمپنیز نے قرائے میں چالی سے پچاس قیصر تک کمی کی تھی متحدہ رب امراض نے پاکستانی مسافروں پر پابندی میں توسیع کر دی پابندی تیس چون تک رہے گی اطلاق امراضی شہریوں سفارتی عملے اور بزنس پلانٹ ورش پر نہیں ہوگا قومی اور غر ملکی پروازوں کو آگاہ کر دیا گیا نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زیر فیشن میکزین بوک کے سرورک کی زینت انٹرویو میں کہا کہ پاکستان سے کئی نوجوانوں کے شادی کے پیغامات ملے ہیں ابھی وہ نروس ہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو شادی کیوں کرنا پڑتی ہے نکاح نامے پر دسخط کیوں ضروری ہیں